اب ہمیں دیکھیں گے لینس میں وققتا چیندر تثہ موک اچ لینس میں μέشتا کیندر کون ہوتا ہے اور موک اچھ کون ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں دیکھی بول ہے لینس يگہرنا wallengolia 100ako مشاہ کے گارنے والے گو الی facilities g comer gyterة تر Nee جی دونے تو گولی ایساد اکے کنر کو اس لینس کا وقعتاة bubble کہیں گے اس لین سے کیا بڑیں گے یہاں دیکھ لیجئے گولیے ستا کو گھرنے والے کیندر کو اس لینز کو کیا کہیں گے وقرتہ کیندر کہیں گے مورا لینز کو یہ لینز ہے لینز کو گھرنے والی اس کو گھرنے والی گولیے ستا یہی دونوں نا جی تو یہ ہم ابھی بتایا تھے کہ لگ بھگ یہ بریتاکار ستہوں سے بنا ہوتا ہے تو بریت میں 1 ہوتا ہے آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں تو یہ بریت کا یہ چند ہوگیا یہ بریت کا ہنگ ہوا یہاں پر بریتzer chia بریتzer ہے fiance privy ogenہ تو بریت کے لیے کین رکو سی وین اور چکر kis لے کے لیے کین کا کیا بولیں تو یہاں پر اس لینس کو گھرنے والی دو گولیا ستا کا کینڈر ہے سیون اور سی ٹو ہے تو سیون اور سی ٹو اس لینس کا وکرتہ کینڈر کہہ لے گا کیا کہا گا وکرتہ کینڈر کا لے گا اور دونوں وکرتہ کینڈر کے ملانے والی جو سرن رکھا ہوگا تو ہم لوگ کیا بولے تو بھی اس لینس کا کیا کہا گا یہ دونوں کہلائیں گے وکرتہ کینڈر اور وکرتہ کینڈر کے ملانے والی جو سرن رکھا ہوتا ہے اسے ہم لوگ مکھ اکچھ بولتے ہیں لینس کا مکھ اکچھ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اسی ترسل سیم وہی پروسس یہاں بھی ہے کہ لینس کی ستا کو گھرنے والی دو گولیا ستا لینس کے گھرنے والی دو گولیا ستا کے کینڈر کو وکرتہ کینڈر کہتے ہیں اور دونوں وکرتہ کینڈر کے ملانے والی سرن رکھا کھنڈ کو کیا بولیں گے اس لینس کا مکھ اکچھ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں تو کلیر سمجھ مانگیا نا کوئی دکیت نہیں ہے وکرتہ کینڈر یعنی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ گولیا ستا جو ہے اس لینس کو گھیرے ہوئے ہیں تو یہ گولیا ستا کا ایک ایک کینڈر ہوتا ہے اس کا ایک کینڈر اس کا ایک کینڈر تو دونوں مل کر کے اس لینس کا ایک وکرتہ کینڈر کہلاتا ہے اور دونوں وکرتہ کینڈر کو ملانے والی جو سرن رکھا ہوتا ہے اس کو مکھ اکچھ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں کلیر ہو گئے آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں پرکا سکنڈر لینس میں پرکا سکنڈر اب ہم لوگ یہاں دیں پرکا سکنڈر کسے کہتے ہیں نا پرکاس کے اندر کسے کہتے ہیں تو کسی پتلے لینس کا پرکاس کے اندر اس کے مک اکشپر کا وہ بندو ہے جس سے ہو کر پرکاس کرنے جانے والی بینہ بچلن کے سدھے نکل جاتی ہے ہم کیا بولیں دھیان سے سنیے گا کسی پتلے لینس کے مک اکشپر کا وہ بندو کسی پتلے لینس کے مک اکشپر کا وہ بندو جس سے جانے والی پرکاس کے کرنے بینہ بچلن کے سدھے نکل جاتی ہے اسے ہم لوگ پرکاس کے اندر کہتے ہیں یعنی پرکاس کے اندر سے پرکاس کا اپورتن نہیں ہوتا ہے پرکاس کے اندر سے کیا پرکاس کا پورتن نہیں ہوتا ہے یعنی پرکاس کے اندر سے جب بھی پرکاس کرنے گو جارے جائے گی تو بینہ بچلن کے سدھے نکل جاتی ہے کلیر ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی لینس کے مک اکشپر کا وہ بندو جس سے آنے والی پرکاس کرنے بینہ اپورتن کے یا بینہ بچلن کے یا بینہ موڑے ہوئے سدھے آگے کی اور نکل جاتی ہے تو اس بندو کو اس لینس کا پرکاس کے اندر کہتے ہیں کیا بولیں گے پرکاس کے اندر کہیں گے آئی ہوپ کیا آپ لوگ اچھے سمجھ مارا ہوگا آگے دکھئے اور لینس کے سبھی دوریا جو ہوتا ہے نا جس طرح سے آپ درپن میں دروس سے ماتے تھے اسی طرح سے لینس میں سبھی دوریا پرکاس کے اندر سے ماتا جاتا ہے کسی ماتا جاتا ہے پرکاس یہ کے اندر سے ماتا جاتا ہے تو اب ہم لوگ پڑھیں گے پھوکس ہے نا لینس کا فوکس کیا ہوتا ہے یا کسے کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں لوگ اب ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں آپ کو اکرتا کینڈر بتا دیا گیا موکہ بتا دیا گیا ہے پرکاس کے اندر بتا دیا ہے اب کیا بتانا ہے فوکس کیا بتانا ہے ہوتا ہے تو دھیان سے سن لیجئے یہ بھی بہت ایجی ہے یہ ہوتا ہے سی وا نہیں ہوتا ہے سی ٹو کو جی کیا ہوتا ہم بولیں گے مک اچ کے سمانتر آتی ہوئے کرنے مک اچ کے سمانتر آتی ہوئے کرنے پرکاس کے اپورتن کے بعد ہے لینس سے اپورتن کے بعد مک اچ کے جس بندوں سے ہوتے ہوئے گزارتی ہے یا جس بندوں سے ہوتے ہوئے چلی جاتی ہے آگے کیا چلی جاتی ہے اسے ہم لوگ کیا بولنے گے اس لینس کا فوکس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تو جیس طرح سے ایدھر سے پرکاس گزارت ایدھر کو فوکس ملے نا ہے اُس طرح ایدھر سے بھی ارپورکاس گزارت یا آپ فوکس ملے گا نہیں ملے گا پی سیوان ہے تو ای ایف وان آئی سی ایٹھو ہے تو ایف ٹو ہو جائے کوئی دکت ہے سمجھ ماں گیا آپ وارتن کے بعد مک اچ کے جس بندوں سے ہوتے ہوئے پرکاس کرنے گزار جاتی ہے اسے اس بندوں جو یہ جو بندوں ہے اسے اس لینس کا فوکس بولتے ہیں اور پرکاس کندر اور فوکس کی بیچ کو دوری کو فوکس دوری کہتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تو فوکس اور فوکس دوری بھی سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگ کو اب آگے بڑھتے ہیں لوگ اب ہم لوگ یہاں دیکھیں گے اوتا لینس دوارہ کیرنو کا پورتن یعنی اوتا لینس سے کیرن کو کس پرکار گزارا جاتا ہے اور اس میں کون کون سے گھٹنا گھٹا اس کے بارے میں ہم نے دیکھیں گی تو دیکھئے اوتا لینس ہے پہلا کیرن جو گزارنے کا نیم ہے دیکھئے دھیان سے یہ آپ کا اوتا لینس کیا ہے تو پہلا کی یادی مک اچھ کے سمانتر کرنے آتی ہے تو لینس سے اپورتن کے بعد کس پرکار سے گزار جائے گی تو ہم بولیں گے کی مک اچھ کے سمانتر آنے والی کیرنے درپن سے سوری لینس سے اپورتنگبال فوکس سے ہوتے ہوئے گزار جاتی ہے کسے ہوتے ہوئے فوکس سے ہوتے ہوئے کیا ہوتی ہے گزار جاتی ہے یہاں پر جتنے بھی پرکار سے کیرنے مک اچھ کے سمانتر ہم کھچیں گے سبھی کے سبھی فوکس ہوتے ہوئے کیا ہو جائے گی گزار جاتی ہے کیا ہوتی ہے گزار جاتی ہے ایک بات یہاں پر گاؤل کیجئے کہ فیلتی وی کرنے آ کر ایک بندو پر مل رہی نا تو فیلتی وی کرنے ایک بندو پر آ کر ملتے اسے کون سا کرن پونچ کہتے ہیں ابھی ساری کرن پونچ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تو اسی لیے اتا لینس کو ابھی ساری لینس بھی کہتے ہیں کیا بولتے ہیں ابھی ساری لینس کس کو اتا لینس کو کس کو بولتے ہیں کوئی پوچھ دے گا کہ اتا لینس کو ابھی ساری لینس کیوں کہتے ہیں تو بولیں گے کی اتا لینس سے اتا لینس سے اب پرکار سے کرنے ایک بندو پر مل جاتی ہے فیلتی وی کرنے جب آتی ہے تو اتا لینس مل جاتی ہے اسے لیے اتا لینس کو ابھی ساری لینس کہتے ہیں کیا بولتے ہیں کوئی کیا تو مک آش کے سامانتار آنے والے کرنے کہاں سے جائے گی دوسرا دکھئے خوکس سے آنے والے کرنے ایف وان سی وان ایف ٹو خوکس سے آنے والے کرنے لینس اپ پرکار کے بعد مک آش کے سامانتر نکل جاتی ہے کیسے نکلتی ہے مک آش کے سامانتر نکل جاتی ہے کوئی دکھئے سامانتر آئے گی فوکس پر ملتے ملتی ہے اب فوکس سے آئے گی تو مک آش کے سامانتر نکل جائے گی کوئی دکھئے نہیں ہے اب ایک اور اگلا ہے کی پرکاس کیندر سے آنے والے کرنے پرکاس کیندر سے آنے والے کرنے بینہ بچلن کے سیدھے نکل جاتی ہے بینہ بچلن کے سیدھے نکل جاتی ہے تیسرا تھا سمجھ با گیا نا کو ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کلیر ہو گیا نا اتاہ لینس کو ابھی سارے لینس کیوں کہتے ہیں کیونکہ فیلتی بھی پرکاس کرنے لینس سے اپورتن اتاہ لینس اپورتن بعد ایک بندو پر کیندیت ہو جاتی ہے ایک بندو پر مل جاتی ہے اسی لئے اس کو کیا بولیں گے ابھی ساری لینس کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اب ہم لوگ دیکھیں گے آتاہ لینس کے دوارہ کرنوں کا پورتن اب ہم لوگ یہاں دیں گے آتاہ لینس دوارہ پرکاس کا پورتن تو پہلا ہوا وہی ہے دیکھیں گے دھیان سے یہ ہوا ایف وان ہوا شیوہ نہیں ہوگیا ایف ٹو اریوتا ہے دیکھئے یہاں پر یہ پرکاس کے اندر ہوا نا اگر اس کے موقع موقع کے سامان تر پرکاس کرنے آ رہی ہے موقع کے سامان تر پرکاس کرنے یادی آ رہی ہوگی تو آپ پورتن کے بعد دیکھو اس پرکار نکل جاتی ہے تو یہ کبھی بھی اس پر ملے گا نہیں نا موقع کہیں پہ بھی پرتی چھے نہیں کرتا کرتا ہے جی تو کیا کرتے کہ اس کو پیچھے کیوں رہ سے کھی دیتے ہیں لگ رائے کی پرکاس کرنے ادھر سے جارے جاری نا تو یہ کہاں آ کر آتی بھی پرتیت ہوتی ہے پھوکس پہ کہاں آتی بھی پرتیت ہوتی ہے لیکن اس کا جسٹ الٹا یہاں پر دیکھ لیجئے ایسے ہو رہا جی تو اوتا لینز کا جسٹ الٹا یہاں ہو رہا یہ کیا کر رہا ہے یہاں بھی ملا دیتے ہیں سمی ہیں نا یہ کیا کر رہا ہے یہ آتا لینز ہے لیکن پرکاس کے کرن کو فیل آ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو جب پرکاس کرنے فیلتے ہیں تو کونسا کرن پونج بولتے ہیں اب ساری کرن پونج بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تو اسی لئے آتا لینز کو اب ساری لینز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اب کوئی پوچھ دے گا کہ کس لینز کو اب ساری لینز بولیں گے تو آتا لہا اور کس لینز آگے کی اور جب اپورتن ہوتا ہے تو فیلتے ہوئے نکل جاتی ہے فیلتے ہوئے کیا ہوتی ہیں آگے کی اور نکل جاتی ہے اسی لئے اسے اب ساری لینز کہتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا بولیں گے کوئی دیکھت یعنی بول سکتے ہیں کہ ایک بندو سروں سے آنے والی پرکاس کرنے لینز سے اپورتن کے بعد فیل جاتی ہے کیا ہوتی ہے فیل جاتی ہے اسی لئے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اب ساری لینز کہتے ہیں کیا بولتے ہے جی کیلئے رہے بہت اچھا دوسرا دیکھئے یادی مک اچھ کے سامانتر پر کس کرنے جا ساری فوکس سے ہوتے ہوئے جائے گی تو تو پرتن کے بات کیسے ہو جائے گی جی اس کے سامانتر نہ کیسے ہو جائے کوئی دیکھت نہیں ہے تو یہ مال لی جائے کہ یہاں سے پرکاس کرنے آرہی لگ رہا کہ یہ پرکاس کرنے کہاں ساری ہے ایدھر سے نا ہے ایدھر کی اوڈانی لیکن جہاں کیا رہی ہے تو مک اچھے سامانتر نہیں نکل جاتے کو ڈاؤٹ یا تیسرا دیکھئے کی اگر اس پرکار سے پرکاس کرنے آئے گی تو بینا پرتن کے سیدھے کہاں نکل جاتے ہیں یعنی پرکاس کے اندر سے آنے والی پرکاس کرنے بینا پرتن کے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ تینوں گھٹنا تھے گھٹنا تھا جو ہم لوگ دیکھ لئے ہیں اب ہم لوگ یہاں پرتبیم کے بارے پڑھیں گے ہم لوگ پچھلے کلاس میں پرکاس کے پرتن میں ہم لوگ پریج میں کے بارے میں دیکھے تھے پریج میں کس پرکار سے پرکاس کا پرتن کرتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھے تھے ہم لوگ پرکاس کے پرتن کے بعد کتنے رنگوں میں سویت پرکاس بھی بھکت ہو جاتے یہ بھی ہم لوگ دیکھے تھے اسپیکٹرم کے بارے میں بتایا تھے ہے نا ترینگ دھائری کے بارے میں بتایا تھے آج ہم بتائیں گے لینس لینس کیا ہوتا ہے لینس ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ کسی پاردرسک پدارت کا وہ ٹکڑا جو دو نشچت جیمیتی ستہوں سے گھیرا ہوتا ہے اسے ہم لوگ لینز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لینز کہتے ہیں دھیان سے سنیے گا کسی پاردرسک پدارت کا وہ ٹکڑا جو کسی دو نشچت جیمیتی ستہوں سے گھیرا ہوتا ہے اسے ہم لوگ لینز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جیسا کی آپ لوگ یہاں دیکھئے ایک مالک جیمیتی ستہ ہے یہ ہوا بریتاکار ستہ ہے اب ایک بریتاکار ستہ یہ ہوا ہوا نا تو یہ دونوں کا ملنے سے یہاں پر جو یہاں ایریا گھیرا ہوا نا اسی ایریا کو ہم لوگ لینز کہتے ہیں ایک ایسے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے ایسے ملا دیں ایسے اور اس کو ایسے ملا دیں تو یہ بھی کیا بن رہا ہے ایک لینز بن رہا ہے بن رہا ہے تو اسی کو ہم لوگ لینز بولتے ہیں ہم کیا بولے تھے کسی پاردرسک پدارت کا وہ ٹکڑا تو یہ جو ہے ایسے ایک پاردرسک پدارت کا ٹکڑا ہے یہ دونوں جو دون نشچت جیمیتی آکریتی سے کیا ہے گھیرا ہوا ہے تو گھیرا ہی ہوئے ستہ کو ہی ہم لوگ کیا بولتے ہیں لینز کہتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ دیکھیں لینز کے پرکار لینز دو پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار ہوتے ہیں ایک بات دھیان دیجئے یہاں پہ جو لینز بنتا ہے مکھ روپ سے بریتاکار ستہوں سے بنا ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے یعنی یہ جو ہے ستہ بریت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ وہاں بھی ستہ ایک اس بریت کا ٹکڑا ہے تو دونوں بریت کا ٹکڑا جو آپ اسے ملا دیتے ہیں تو اسی کو ملو کیا بولتے ہیں اگر یہاں سے اس کی بات کہ ہی جات یہ بھی ایک بریت کا ٹکڑا ہے اور یہ بھی کیا ایک بریت کا ٹکڑا ہے اگنی ہے تو مکھ روپ سم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کی جو لینز کے لینز ہم بنا رہے ہیں لینز جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرح سے کیا ہے بریت کا جو پار درسک پدار تھے وہ بریتاکار ہوتا ہے اسی کا یہ ٹکڑا ہوتا ہے اسی کیا ہوتا ہے ٹکڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنوں لینز کے پرکار میں دیکھیں لینز دو پرکار ہوتے ہیں کتنے پرکار ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے اٹھا لینز دوسرا ہوتا ہے آتا لینز ٹھیک ہے پہلا ہم لوگ کیا دیکھیں اٹھا لینز اور دوسرا کیا ہوتا ہے آتا لینز ہوتا ہوتا ہے اس کو کلین کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھیں کی لینز دو پرکار ہوتے ہے کتنے پرکار ہوتے ہیں کون کون اٹھا لینز اور آتا لینز ہے نا تو دیکھیں اٹھا لینز کیسے کہیں گے اور آتا لینز کیسے کہیں گے اس کو پہلے سمجھ لیجئے ٹھیک ہے اٹھا لینز کیسے کہتے ہیں ویسا لینز جس کا کنارہ پتلا ہو تتھا بیچ کا بھاگ موٹا ہو بیچ کا بھاگ کیا ہو اسے ہم لوگ بولتے ہیں اٹھا لینز کیا بولتے ہیں ویسا لینز جس کا کنارہ پتلا تتھا بیچ کا بھاگ موٹا ہو اسے ہم لوگ کیا کہیں گے جیسے میں یہاں پر اس کو دیکھ لیجئے یہاں پر ہم جگہ یہ دونوں کنارہ یہ دونوں کیا ہے تو یہ دونوں کنارہ اس کا پتلا ہے لیکن بیچ کا بھاگ کیا ہے موٹا ہے نا تو ایسا لینز جس کا دونوں کنارہ پتلا تتھا بیچ کا بھاگ موٹا ہو اسے ہم لوگ اتھا لینز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یعنی کون سا لینز ہو گیا اتھا لینز 18付 عالے کا quarter понятно موٹا حنالے کا کنارہ موٹا ہو کنارہ کیا ہو اور بیچ کا بھاگ پتلا ہو رائقی ہو مووکہ بھیچ کیا ہم لوگ آتہ لینز کہتے ہیں یعنی کہا جائے چلا کنارہ tying up و آگ موٹا ہوتا ہے اور اس میں کنارہ اٹھا بیچ کا بھاگ پتلا ہوتا ہے تو یہ ویلینز ہوتے ہیں اتھا لینز اور آٹاเลنس تو یہاں پر آپ دیکھئے دھیان سے یہاں پر یہ لنس اگر ہے یہ کیا ہے اس لنس میں دیکھا کہ یہ کنارا جو ہے اسی پتلاک لنس کیا ہے لنس کے کنارا پاتا لوگم بیچ کا بھاغ جو ہی فیمodle ہے اتبیت ہے بھاغ ہوا ہے تو کانور سے بات ہے کی موٹا ہی ہوگا ہوا کی نہیں ہوگا یہ جو ہے کونسی لینس کا پرکار ہو گیا تو اتاλλάھلین سے کونسی لینٹ اتاonta جہاں کون سائل ہے کیئے کیونکہ کنارہ پتلا ہے اور بیچ کا بھگ کیا ہے موٹا ہے اس لئے اس کو لوگ اوٹ Nouses کہیں گے اوٹر لینس کہیں گے اور ایک اور لینس ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھئے اس کا کنارہ آپ دیکھئے آپ موٹا دکھائیں رہے ہیں آپ لوگ کو یہ کیا ہے اور یہ پتلا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے تو جیس لینس کا کنارہ موٹا اور بیچ کا بھاگ پتلا ہو اس سے کیا بولتے ہیں آتا لینس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں آتا لینس بولتے ہیں نجی جس لینس کا کنارہ موٹا تتھا بیچ کا بھاگ پتلا ہو اس سے ہم لوگ کیا کہیں گے آتا لینس کہیں گے تو اتا لینس اور آتا لینس اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگ کو کوئی دکیت نہیں ہے آگے ہم لوگ دیکھیں گے اتا لینس کے پرکار اور اور آتا لینس کا بھی پرکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اتا لینس کا پرکار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اتا لینس کتنے پرکار ہوتے ہیں اور کون کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں ہم نے دیکھیں گے اتا لینس کے پرکار جیسا کہ اتا لینس ابھی آپ لوگ بتایا تھے کہ کنارہ پتلا بیچ کا بھاگ موٹا ہوتا ہے اور آتا لینس سے بتایا تک کناہرہ kup کناہرہ بعض ابھی جانا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے اوسوس ambling مخروب سے تین پرکار کے ہوتؤں تو لنسک مخروب سے تین پرکار ہوتے ہیں جس کے پہلا ہے اوہ اوہ تل کیا ہیں توبی اوہ تل میں کیا ہوتا ہے کی اس لیس میں ایک تل جو ہوتا ہے دونوں تل اوہ تل ہوتا ہے دونوں تل کس ہوتا ہے ا Мы کچھا ہوا ڈالے اسے کیا ہو اٹھا رہا ہو اس کا ادھا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تو دونوں تل اس کا اتل ہوتا ہے تو دونوں تل اس کو بولتے ہیں جس کا دونوں تل اتل ہو جس کا دونوں تل دوسرا سمتل اتل اس لینز میں ایک تل سمتل میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں اور اس کے بعد ہے آؤتو لو تل ایک تل آؤتل یہ کیا ہے دیکھئے یہ بھاڑا ہے کی نہیں بھلا ایک تل اوتل آؤتل اور ایک تل کیا ہوتا ہے اتل ہوتا ہے اس سے ہم لوگ آؤتو لو تل بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تو یہ اچھے سمجھ ماغ گیا ہوگا اب ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں آؤتل لینز کے پرکار کیا ہے آوطل لینس کے پرکار یہاں دیکھیں پہلا ہے اوبھیا واتل یعنی دونوں تل جس کا آوطل ہو یعنی اس اور ایسے دھاسا ہوا یہ وقت ہوا ہے نا تو اس او ایسے دھاسا ہوا ایسا کیا ہو دھاسا ہوا تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں دونوں تل دھاسا ہوا رہا تھا نا جی یعنی کہنے کا مطلب دونوں تل آوطل ہو اسے ہم لوگ اُبھئیہ وطل بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور سمتل آتال آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک تل سمتل اور ایک تل کیا ہونا چاہیے آتال ہونا چاہیے یعنی بولیں گے جس لینز کا ایک تل جو ہوتا ہے سمتل ہو تتھا دوسرا تل کیا ہو آتال ہو اس سے ہم نے سمتل آتال بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کے بعد اتلا وطل کیا ہے اتلا وطل جس کا ایک تل اتل اور ایک تل کیا ہو آتال ہو اس سے ہم لوگ کیا بولتے ہیں اتلا وطل بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تو اس پرکار سے ہم لوگ اتل لینز اور آتال لینز کے پرکار کو دیکھ لیے دونوں تین تین پرکار کے ہوتے ہیں اور دونوں کو نام بھی ہم لوگ دیکھ لیے تو آپ لوگ کو سمجھ میں اچھے سا رہا ہوگا کلیر تو یہ جو دونوں لینز آپ دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے کلاس میں جس طرح سے آپ درپن پڑھ کے آئے ہیں تو یہ درپن کا الٹا کام کرتا ہے یعنی پچھلا کلاس میں جو کام آپ لوگ کو آتال درپن کر رہا تھا وہی کام یہاں پر اتل لینز کرے گا اور جو کام وہاں پر آتال لینز کر رہا اتل درپن کر رہا تھا اس طرح سے یہاں کام کرنے کا مطلب ایسا ہے کہ یہ پراورتن کر لے گا لیکن کچھ پرتیبیم جب اس کو بنایا گا تو ہو بہو اسی کے جاتھ پرتیبیم ملے گا جسٹ اس کا پرتیبیم جو ہوگا وہ کس سے ملتا جلتا رہے گا آتال درپن سے اور اس کا پرتیبیم جو ہوگا وہ جسٹ کسے ملتا جلتا رہے گا آتال درپن سے رہے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کا ہم لوگ اُلٹا پرتیبیم بناتے ہیں یعنی اس کا اُلٹا ہو جائے گا کون آتال سیم دونوں کا بناتا ہے ہے نی تو آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر وقت رہتا کے لینز کے بیبین انگو کا نام ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے نام اور اس کو کیسے کیسے پڑھتے ہیں